مرکم بیک ناظرین پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹرپک ہے دہشتگردوں کے حامی اور اس کے اوپر آپ نے لائف کال سنی لوگوں کی آرہا سنی ہم نے تصویریں دکھائیں اور بیچ بیچ میں ہم آپ کو تصویریں دوبارہ جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے اور ہمارے لائف نمبرز سکرین پر جو ہے وہ آنئر ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں آسکتے ہیں اپنی قیمتی آرہ سے جو ہے وہ ہمیں مستفی رہے گا آپ کی جو ہے وہ لائف کالس کا تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں مطلب جب تک دیکھیں جہاں آپ بلکہ میں یوں کہوں گے آپ نے جو بات کی کہ آدالتیں جو ہے وہ اس کے سپورٹ کر رہی ہیں پہلے میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہ وہ میں آمد بھو رہا ہوں وہ جو جج صاحب کا ذکر آیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں مجرموں کے خیالات یہ ہیں کہ وکیل کیا کرنا جاجی کر لیتے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہ وہ ایک سو بیس بیس لوگوں کا قتل کیا اور ان کو رہائی دینے والے یہ جج صاحب جو وہ جن کی دو آنکھیں آپس میں نہیں ملتی تھی اور وہ گاڑی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے پاکسان گورنمنٹ کی اور وہ بھی جو بام پروف گاڑی تو اپنا بیٹا جب دیکھا پکڑا گیا تو پہلو نام دیا جلدی سے اندر اور پھر واپس لے لیا تو یہ کہاں کی انصاف ہے اور پھر اس کو بچا بھی لیا اور سارا کچھ اور حکومت کی جتنی وہ دو جیلے ان کے زمانے میں ٹوٹی جتنے مجرم تھے بننوں سے گئے یا دیرہ اسمیل خان سے وہ سارے جا کر دوبارہ تالبان بن گئے اور وہ پاکسان فوج کو شہد گتر اور یہ فوجیوں جو ہمارے فوج کے سپس سنار ہیں ان کے بارے میں ان ججز کے خیال ایک احمد خان صاحب ہے وہ بھی جج ہے وہ بھی چاہتے ہیں یہ فوج جو ہے فیسر کاری وہ نہ آئے تو یہ کیسے جاجیں ہیں ہمارے ملک کے کہ وہ پی ٹی آئی کیوں چاہیے تھا ایسے شخص کو نکال دیتے اور جب وہ جاج ہوگا وہ کتنے فیضر سچ پر کرتا ہوگا یہ جو ہمارے ججوں کا جب انہوں نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے یہ جاجیں ہیں اور ان میں سے سات سو مجرم جو نکلے تھے جو سرپانسی کے تھے انہوں نے جا کر دوبارہ تالبان جوائن کر لی جو پکڑ کے جیلوں میں دی ہوئے تھے یہ ہمارے افتخار چوری صاحب کے رمانے کی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت جی ادریہ ازاد ہے یہ ایسی ازادی انہوں نے دی کہ پورا ملک بیڑا گر کر دیا اور ایک بھی قیدی جو سرپانسی کا وہ جیل میں واپس نہیں رہا جہاں تک کہ جیلیں تروائیں دو اور باقی جو ان کے پاس کیس گئے وہ بائیسو کیس ان کے زمانے میں وہ صاحب کے صاحب انہوں نے رہا کر دیئے جب پوچھا تو کہتا ہے گواہ نہیں ہے خدا کے بندے تجھے خدا کا کیر طرح پر نازل ہو جب تم نے جانا ہے خدا کے پاس واپس ہے اور تو اس وقت پتا چلے گا کہ گواہی جب تو اس سیڑ پہ آیا تنخواہ لیتا ہے اور جو پیچھے سے پیسے اس کی جیب میں یا دعفتان اس کو مل جاتے ہیں یہ وہ چھڑا دیتے تھے وہ پیسے وہ کوٹیاں جو کہتا تھا میں کراہ کے مکان میں رہتا ہوں پتا کرو تو کتنی جائرات اس کی بنگی ہوگی اور بیٹوں کی کتنی بنگی ہوگی جس کو اس نے پولیس میں اس سی پی میں اس کو برتی کروایا تھا آفیسر بنایا تھا تو یہ ارکیتے تھیں اس جائر صاحب کی ابھی تو طریق چپے گی اخبار طریق کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی جب کتابیں چپیں گی اس کے خلاف تب زیادہ پتا چلے گا کہ کیا کیا کرتا رہا ہے خدا حافظ بہت شکریہ تو ججوں کا جہاں پر حال ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس نے دیڑھ سو قتل ملک اساق نے قبول ہے کہ میں نے دیڑھ سو بندے مارے اور اس کو باعزت بری کر دیا گیا اور یہ بھی خبریں آئیں کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا مہانہ وظیفہ بھی جاتا رہا جب تک وہ جیل میں رہا اور ابھی بھی اس کو جاتا ہے سرکاری اس کو جو ہے وہ پرٹکول بھی دیا ہوا ہے جب دہشتگردوں کی حمایت گورنمنٹ کرے گی جج ان کے لوگ ہوں گے جج ہی نہیں ہے وہ دہشتگرد بیٹھیں بے شک یہی آپ سے جو میں بیان کرنا چاہیتی پہلے کہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں شروع سے ہی کہ قانون جو نافذ ہے پاکستان میں وہ بہت ضعیف ہے ہمارا صرف پوائنٹ آو یہ تھا نکتہ بیان کرنے کا جو میں شروع سے بیان کرنا چاہیتی کہ جیسے ابھی سائیوں نے دو دہشتگردوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیا تو یہ نہیں نہیں وہ بالکل انہوں نے دہشتگرد ان کو کلیم کیا مطلب انہوں نے ایک غلط فہمی ہوئے ہیں یا کلیم کیا کہ یہ دہشتگرد تھے انہوں نے جلا دیا تو اگر مان لیں وہ دہشتگرد بھی تھے ایک منٹ کے لیے مثال کے طور پر مان لیں تو ان کا اس کا بھی کوئی ایک طریقہ ہے کہ ان کو سزا دلوائی جائے زندہ جلانا کہاں کا مطلب جس طرح آپ سنائے میں نے ایک ریپورٹ میں کہ پاپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں ہیں لیکن وہ جتنا مرضی کہتے رہے ہیں لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی دہشتگردی ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو القاعدہ کر رہی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں پوری دنیا میں مسلم ٹیرر کا راگ علاقہ رہے ہیں اس ٹائم کے اندر آپ کسی روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے کہا کہ خودکش حملے کرو تو پھر آپ مسلمانوں کے نام کے ساتھ ٹیرر کیوں لگاتے ہیں وہی کام جب آپ کے چرچ نے کیا لوگ نکلے اور پکڑ گے انہوں نے دو لوگوں کو زندہ چلا دیا اس کے بعد تصویریں کھشتی رہیں ان کی لاش پر ڈنڈے مارتے رہے جو کہ سختہ لاشیں تھی مطلب کچھ قوابض اور زوابض ہیں ہم اس کی بنا پر وہ تصویریں ٹی وی پر نہیں چلا سکتے لاؤز ہیں کچھ ریگولیشنز ہیں وہ تصویریں میرے پاس ہیں اگر کسی کو دیکھنی ہے تو میں دکھاؤں بلکہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں کہ وہ راک کا ڈھیر بنا ہوئے ہیں انسان اس کو ٹک کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے بطب آپ کے اوپر اگر دہشتگردی کاربائی ہوئی تھی تو آپ نے جواب میں دہشتگردی سے جواب دیا اس کا میں اس چیز کو پوائنٹ بنا رہا ہوں کہ جب عدالتیں کام نہیں کریں گی اور چودری افتخار جیسے لوگ بیمان کرپٹ فیرون فیرون نے اثر کہیں اس کو کوئٹا میں جنازے رکھے رہے ہیں ہمارے سو سو اور اس کی اوپر کانتے جو نہیں رہ گی چھوٹے سے کسی کو تھپر ماننے میں سو موٹر ایکشن لے لیتا تھا اور نہیں لیا تو کوئٹا کے مجربوں پہ نہیں لیا پنجاب کے مجربوں پہ نہیں لیا اس کو چھوڑ دیئے ایک اور کالر کو شامل کروں گا السلام علیکم علیکم سلام بھائی میرے بھائی آپ لنگو خدا اچھا رکھے کون صاحب وہ کہاں سے ماجد موسیبی صاحب جناب بس بھائی میں یہی سنتے سنتے بس دعا کرتا ہوں میرے رسول پندیتہ نپاک بارام چادہ ماتون کے سب سے واسطہ دیجئے امام حسین کا کہ یہ خطل کرنا کرنا ختم ہو جائے بس میں اپنی عبدت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں سمل کا دعا کرئے کسی کی جان لینا کسی کو بے وقت کرنا کسی کے عطیم کرنا بچوں کو اسی سے کیا یہ پریشانی ہیں اللہ انہوں کو نکو فردے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے خیبری یا علی نعرے سبتری یا علی دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی اللہ اللہ سلی محمد و آل محمد ہدای ٹی وی زندہ و آدارت کی تین زندہ شکریہ خلاح علی یا علی مدد خدا سلام رکھے خدا خوش رکھے آپ لوگ بہت شکریہ بہت آپ شامل ہوئے نیر جرسی امریکہ سے ماجید مصیح صاحب آپ مختص طریقے سے یہ بات انجام دیا کرتے ہیں یہ ہمارے کالرز ہیں مطلب کہ جب بھی ہم پروگرام لے کر بیٹھتے ہیں جو بھی انفرمیشن لے کر آتے ہیں شیئر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں اور اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور اس سے بہت انکرنجمنٹ ملتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کیلئے ہم کسی سے باعث نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان میں عدلیہ بھی کام کریں بے شک قانون بھی حرکت میں آئے گورنمنٹ بھی کام کریں کسی کو حق نہیں پہنچتا نہ شیعہ کو نہ سننی کو نہ کسی کو کہ کوئی اپنا بدلہ لے کسی کو گولی مار دے ہم ایک ملک پاسپورٹ رکھتے ہیں ہم اس کی شہریت رکھتے ہیں ہم اس کا شناختی گارٹ رکھتے ہیں تو قانون وہاں موجود ہونا چاہیے کہ وہ کام کریں اب دیکھیں اور میں تو مولا علی کا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مولا علی علی علیہ سلام کی ایک عام انسان عدالت میں لے گیا تھا جبکہ وہ وقت کے خلیفہ تھے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب وہ کہاں سے خواجہ مقصود خسین جعفری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آزاد کشمیر سے فرمائیے آپ سے بات کر رہتی کہ چار کوئی جن سے آپ کا سٹیشن کے آواز بم کی ہوئی گئی آج یہ کھلے یہ کمپلینٹ تھی چکہ آپ پروگرام بہت اگمیاری ہوتا ہے ہم باری بتائی سے دیکھ رہے چکہ میں اپنے ٹیکنکل سٹاف جی جعفری صاحب آپ کی جو ہے وہ کمپلینٹ آگئی ہے میں اپنے ٹیکنکل سٹاف سے اس کو کہہ دوں گا پروگرام کے حوالے سے آواز آ رہی ہے کمپلیٹ آواز سنائی نہیں دی رہی صحیح ہم سوٹ آٹ کر لیں گے پروگرم کو چکہ ہم اس کو سوٹ آٹ کر لیں شاہ اللہ آج 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 بہت میاری ہیں بہت اچھے بہت ضرورت ہے خدا کو اس پروگرام کو چنانے کی توفیق دے بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں اور جو بھی آپ کی جو بہت جو بھی آپ کی پروبلم ہے اس کو عور کم کیا جائے گا ہم اپنے تنگل سٹاف سٹاپ گلہ کہلے شکوہ کہلے غم کہلے وہ یہ کہ ایک ملک مانگا گیا تھا جہاں پر مسلمان اپنی عبادت سکون کے ساتھ انجام دیں نظریہ پاکستان یہی تھا جب اس دن بات ہوئی ایک پوری علی شان حسین صاحب نے اس کی کے ساتھ بیاد کی کہ جب وہ بنگال کا معاملہ ہوا تھا تو وہاں سے دو قومی نظریہ کو وہ ہوا ایک اور کالر کو شامل کرو اسلام علیکم میرے خیال سے لائن ٹراؤپ ہوگئی اب دوبارہ شامل ہو سکتے پروگرام میں تو وہاں سے اس چیز کو محسوس کیا گیا ایک اور کالر لڑکانے سے کون سا جناب جناب غلام رسول صاحب فرمائیے جی اسلام یہ آپ تمام اچھا پروگرام ہے ہم آپ کو تمام یہ بات ہے کہ آپ کا پروگرام بیشت جردی کے ساتھ دو جو دو جو اچھا کام ہے آپ اپنے اچھی حضار دے رہے ہیں مجھے یہ جو بیشت جردی ہے یہ تلتی رہے گی یہ نظام ایسا ہے یہ پاکستان میں کیونکہ ایک لیسے پر باتیں ہوتی ہیں زیادہ چلیے جو بمبے ہوتے ہیں وہ اس سے جو نہیں گذر ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ دوسر جو ہمارے یہاں پر شکارپور کا جو یہ باقیہ ہوا یہ دوسر جو ہمارے تفقیر رہتے ہیں یہ کون 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 یہ دوسر رہتے ہیں اگر ہمارا یہ کانون ہے یہ حرکت میں آجا ہے تو تمام یہ بہتری مقام ہے یہ نہیں آیا ہے یہ کانون حرکت میں آیا گیا ہے انشاء اللہ ہمیں یہ چوتس دلائیں گے اور یہ بہتری آگی غلام نسول صاحب آپ کا تعلق لڑکانہ سے یہ بتائیے شکار پور دھماکے کے بعد سے ابھی گورنمنٹ نے کیا انتظامات کی ہیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے تمام اچھی بہتری نظر آ رہی ہے یہ دو بس پھر 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 ہیں اگر یہ ہماری انتظام آئے اگر اپنے انتظام سے کمام یہ اچھا کام ہو رہا مگر کیا کرنے پتہ نہیں کرتا بند آج 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 ہم کیا کریں ہم پھر پھر نہیں ہماری جی آپ سنا رہے ہیں یہ ہم کو بکیا کریں اللہ ہم مطمئن آئے جی آج کل انتظام آج کام کر یہ آپ کی بہت مردانی ایسے پروگرام آپ اچھا آئے اور یہ آپ اللہ آپ کو خوش رکھے تمام بہتری آئی ہے شکار پور میں بہت شکریہ بہت شکریہ شامل ہوئے شکار پور سے اور رواہ کی صورت حال کو جی ہماری ہوسرہ حفظائی لکی کیونکہ ہماری ایک ادنا سی کعوش ہوتی ہے اور ہم اس کو آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں صرف کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیا جائے پوزیٹیف مینر کے ساتھ ایک اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم سلام علیکم میں عبداللہ عبداللہ بل رہا ہوں عیاء میں فاطمیہ کے حوالے سے آپ کا یہ درم جیسے گردوں کے حام میں بات کرنی تھی جی عبدالل عبداللہ صاحب کہاں سے لندن سے ٹھیک ہے سرکار جی جی آپ بشاعت بھائی بسم اللہ پہلی پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ عیاء لوگ چونکہ حدیث کوئی کے منکران تھے ان سے ان کے گھر میں گھس کر حدیث کہنوائی اب وہ حدیث کے نوعیت کچھ بھی ہو اور رہی درست بردوں کے حامی تو یہ وہ حامی ہیں جن کی حکومت کا پہلا ہی درجہ جو ہے وہ غربے پر قائم ہے اور وہ لوگ جب اور زبردستی کے حامی ہیں اور اس میں سیدہ سوات اللہ کا نے جسے ان کو ایکسپوس کیا اور بیت الحضر جو آپ نے قیام کیا یہ خابوش پروٹس تھا تو ہمیں خیار کرنے چاہیے کہ وہ کسی بھی روک میں ہو ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے ہمارا اندرونی دشمن بڑا مقابلے میں ہمیں اندرونی دشمن کو پہلے سفایہ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک شخص نے بیداری اسلام کہا بیداری اسلام نہیں ایک اور بڑی توہین ہے اسلام کی بیداری مسلمین ہے ہمیں پتہ ہوگے چاہیے کہ ہمارے آخر دشمن کہ ہیں سفید بھی ایسی ہوا تھا جب بیداری مسلمان پیدا ہوئی تو لوگوں نے ہر دو گروہ کو ایک کر کے اعتماد بنے دی میں اس کا نام نہیں دینے چاہوں یہ جنبہ سیطان کا قرآن ہے کہ دشینوں کے ساتھ کم سے کم ایسا کر دو کہ ان کے دنے اسے لرنے کا خوف یا احتیاط کرنے جو مولت ختم ہو جائے ہمیں بھی آج کہا جا رہا ہے ہمیں اس فلٹ کو اس گردگی کو اپنے جنبے نہیں دینے چاہیے بہت جنب ان سے دنیا کہے گی کہ تمہاری خلافت قائم ہوئی غلطے کے اوپر اور جو تغیر تغیر راوزی وہ بطری منافت ہے کہ اگر ایمان بھی آئے تو اس تغیر منافت بول نہیں تو ہمیں ہر گفت قسم کی رائیت میں چاہیے اور ان کے ساتھ کبھی ہاتھ میں ملانا چاہیے جو دیکھی کہ دشمن آپ کا کون ہے دشمن گھر بات ہے دشمن پہار میں ہے بہر شکریہ آپ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام علی بھائی میری بہن سلام علیکم محمد علی صاحب علی بھائی اور میری بہن کس سے پہلے سوال میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں آپ رپیزنٹ کر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کو اب یہ دہشت گھردی کی اس کو اوپن کر دیں اوپن ہے اوپن اوپن کی بھی ہے پوری اوپن ہے کھلی بھی سب کو پتہ ہے اس میں مختلف لوگ آتے رہتے ہیں جب ہم دہشت گھردی کی طرح نظر دڑائیں گے تو ہم نے گھٹری اوپن کر نی ہے اور رحمت اللہ العالمین کی نظر پورے جہانوں پہ ہے تو اب اس کا پھیلاؤ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ دہشت گھردی کیوں ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کا صرف مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ایک چھوٹا سے پیغام دو منٹ میں پڑھ کے پھر میں آگے چلوں گا کہ دیشت گھرد کون ہے کس طرح ختم ہو سکتی ہے یہ پڑھئی نے پیغام لکھا چھوٹا سا پڑھ سکتا ہوں جی پڑھئی پڑھئی وہ کہتے ہیں ڈیڈی نے لکھا ہے یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی لکیریں کھینچ کے بانٹا ہے کس نے اس کو ٹکڑوں میں یہ درجہ بندیاں کیسی یہ سب بندیاں کیسی یہ پہلی دوسری یہ تیسری دنیا کیسی ہیں یہ کیوں افلاس کے مارے ہوئے بچے ہے ایک جانب یہ کیوں امبار ہیں دولت کے دوسری سارے دوسری جانب یہ کیوں افلاس کے مارے ہوئے بچے ہیں ایک جانب یہ کیوں امبار ہیں دولت کے سارے دوسری جانب بمبوں کے یہ دماغ اور ہرسو بے کفر لاشے یہ آندھی نفرتوں کی کون لائیا ہے ذرا سوچو علی بھائی اور میری بہن یہ آندھی نفرتوں کی کون لائیا ہے ذرا سوچو لہو کا رنگ ہے جب ایک تو پھر گورے کالے بھورے پیلے رنگ کیوں انسان کی پہچان بنتے ہیں یہ سارے رنگ تو بس جلد کی گہرائی تک تو ہیں پھر اس کے بعد سب جسموں میں دل کی ایک دنیا ہے جہاں سب برابر ہے جہاں جذبات سانجے ہیں جہاں احساس سانجے ہیں جہاں محبت ایسا جذبہ ہے جو سب جذبوں سے عالی ہے محبت کو شار اپنا بنا لیں ہم اگر سارے یہ دنیا ایک ہو جائے خدا دھرتی پہ آ جائے دیوار نفرتوں کی مندمل ہو دھرتی سے فضائیں پاک ہو جائیں فرشتے گر پڑے سجدے میں پھر انسان کے آگے یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی یہ آنڈی نفرتوں کی کون لائیا ہے ذرا سوچو علی بھائی آپ سوچو میری بہن آپ بھی سوچو اے دنیا والو جہاں جہاں ہدای ٹی وی کی آباد جاری ہے ذرا سوچو یہ اصلا کون بنا رہا ہے یہ بموں کے بم بابوں کی فیکٹری کون بنا رہا ہے یہ دنیا میں ہمارے برطانیہ میں یہ کہتے ہے ایٹھ بلین ڈالرز ڈرگ مافیا لے جاتا ہے اور یہ اپنا بھوک سے دیکھو دنیا مر رہی یو این ہے جس نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس دنیا سے دہشت گردی کو علی بھائی ختم کیا جائے اگر وہ چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے کیوں کہ وہ کیپٹلزم کو رن کرنا چاہتے ہیں اور کیپٹلزم کی ڈیمان ہے دہشت گردی ڈرگ مافیا کسی اراد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ بھئی ہدای ٹی وی پہ انسانیت کو کٹھا کرنا پڑے گا آپ کو علی بھائی یہ رحمت اللہ لالمین کا آپ رپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کسی چھوٹی کمیونٹی کو اپنا پاکستان کی کچھ کروڑ آباد ہم ہم رپیزنٹ نہیں کر رہے بھئی ہم کو اس سرحد سے باہر نکل نہ پڑے گا ہمیں سرحد وں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے انسانیت کی بات کرنی ہے تو آؤ ہدای ٹی وی پہ مل کے آواز بلند کریں اور انشاءاللہ یہ دہش دردی کو ختم کرتے ہیں اس کے سواہ کتنی ہیں اگر اس کو اجتماع نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہم ان جگڑوں میں پڑے رہیں گے تو اس کے لئے آپ کو اٹھنا پڑے گا تو علی بھائی اس کے سواہ میں اور کیا کہ انہوں بھی اچھی بات ہی ہوگی کیونکہ وہ بھی نفرت کرتے اس گردی سے لہذا آپ ریپیٹ پروگر میں دیکھوں گا تو پھر یہی بات ہے میں بلالی ہوں ازان دوں گا ہمیشہ آپ کی تب تیرے تو پہ چاہے مجھے لٹایا جائے حکم جاری ہوا ہے دربار یزیدی سے جو حسین نہیں ہے اسے قتل کرایا جائے میرے شیروں کا فقت ایک مقصد ہے شکیب نین میں جو لوگ ان کو جگایا جائے نین میں انسانیت اس کو جگا جائے میری بہن جگاؤ ان کو جنجور ان کو گرے بانوں سے پکڑ اٹھاؤ کہ اٹھو ناشتے کا تائم ہو گیا ہے تم سوئے ہو شکریہ مہت اچھی خوبصورت گفت سرمائی اور میں یہی چاہوں گا کہ جو تصویر ہم نے دکھائی ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ اور دکھا دی جائیں جو لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جنہوں نے شروع سے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا ہے وہ کیا سلسلہ ہے تاکہ وہ بھی ہمارے پروگرام کو دوبارہ شامل ہو سکیں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ معاملہ ہم نے جو ہمارا کام فقط دیکھیں ایک آدمی بم بان کے آرہا ہے انہوں نے جو اسوا اپنے لئے مندخب کیا ہے دہشتگردی کو کیا ہے دہشتگردوں کو کیا وہ اس کے حامی ہم نے اس کے جواب میں علم سے فضل سے اس کا مخابلہ کرنا ہے اس سلام علیکم کون صاحب کہا سے غلام کمبر جعفری بات کر رہا ہوں پاکستان بہا بھول پور سے خلام کمبر جعفری صاحب فرمائیے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کا ٹوپک ہے سر دہشتگردوں کے دہشتگردوں کے ہم جناب میں سر آپ کو دہشتگردی کو اپنی آپ بھی ٹھیک ہے میں اپنا بلکل قریب سے دیکھا ہوا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تیس رمضان شہادت سرکار حضرت علی 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 السلام لاہور کربلا گام شاہ میں دھما سلسلے میں لاہور تھا میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے تو اتنا قریب سے وہ حملہ ہم نے دیکھا کہ جس میں میرے والد صاحب کی شہادت ہو گئی میں اور میرے دیکھ دو دزم سے وہ ہم زخمی حالت میں بچ گئے تو دہشتگردی کے حامی جو ہیں دہشتگردی کے جو ہمی ہیں وہ تو یہ سمیٹھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں میں خود ایک کلوز طریقے سے چیز کا شکار ہوں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے جو بھائی کال کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی بھول ہے کیوں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جناب امام حسن یا عزاداری مولا نے اگر نیک نیک نوک سنا پہ اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا کہ رہتی دنیا تک میں تمہارا ذکر ہو گا میرے بھائیو ہم سے لڑنے کی وجہ پہلے اللہ سے بھول ہے آپ ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں آپ نائنٹی سیکس شریف برادران کا دور دیکھ لیں ہم نے تو ہر دور میں لاشیں اٹھائی ہیں تو ہمیں کوئی فرق پڑا عزاداری کے چلوسوں میں مجلسوں میں گو کہ شہید موسی نکوی کہا کرتے تھے کہ مولا آپ کتنے مظلوم ہے کہ اب ہی آپ عزاداری یا مجلس کے لیے ہمیں اجازت نام حاصل کرنا پڑتا ہے گو کہ ہمیں محدود کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ یہ ہمیں ختم کر سکھیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ جتنا کر لیں لیکن ہم کچھ نہیں مکنے والے کچھ بھی بھوسی بھائی آپ کے توسط سے جتنے بھی مومنین عزادار سن رہے ہیں میں قریب سے قریب سے تہشت گردی کا شکار ہوں اور تہشت گردی کے شکار میں مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا تو خدا رہا میری اگر مدد کر دے گردی آپ شامل ہوئے پاکستان سے بھاولپور سے شامل ہوئے اور ہمارے ٹیم کی طرف سے پورے ٹی وی کی طرف سے یہاں کے تمام شیعوں کی طرف سے تازیت پیش کرتے اس کے ساتھ ایک اور شامل کرتے ہیں جی میرا خواہ سے کھول کر دی جی اچھا کچھ اس میں پرابلم ہے شاید یہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ دوسرا نمبر جو ہے وہ لگا دی جائے کیونکہ اس میں کچھ پرابلم آرہی ہے کالز میں تو جو ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ سسٹم کا معاملے اور کالر کو شامل کرتے ہیں کچھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرے خیلص یہ ریزیوم دے رہا ہے کچھ خیر ہم اپنے پرگرام کو جائے رکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو بات ہو رہی ہے دیکھیں چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ابھی آپ نے دیکھا مختلف لوگ آئے مختلف حساب سے ساری بات ہوئی ہے کہ وہ اس سے محفوظ کسی بھی طرح کا کوئی اپنے کو کمفوریبل فیل نہیں کر رہا اور یہ پودا لگایا وہ زیولک کا ہے وہ بیرونی جنگ کو لے کے جو ہے وہ ہم پر نافذ کی گئی سارا معاملہ یہ ہے کیونکہ دہشتگردی میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مذہب عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو سب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو بیوہ کر دیں گے تو ہمیں اتنی ڈالر ملیں جس طرح کہ ہماری اسی پروگرام 500 ڈالر دیکھ ایسے لوگ کو ایسے کچی 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 کچ man موسیقی 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 موسیقی